تو چلیے آپ کے سنڈے کو کر دیتے ہیں ریچارج کیونکہ ہم تو لے کر آئے ہیں آپ کے لئے انٹرٹینمنٹ کی یہ گود نیوز ہماری ٹیم ساس بہو اور بیٹیا تو پہنچ گئی ہے یش برلا کے پاس ہم سب جانتے ہیں کہ یش تو ہیں گنڈرس لسٹ اور ہیں چیئرمن یش برلا کرپ کے لیکن آج ہم دکھانے والے ہیں آپ کو یش کی ایک دوسری ہی سائٹ چلیے ہو جاتے ہیں شامل ہم یش کے ساتھ ان کی اس پیرچول جورنی میں اور کرتے ہیں یہ سپیشل والے دے آؤٹ فتیاش برلا بھارت کا پرسیدھ بسنسمن لیکن جنہیں ہے باڈی بیلڈنگ کا شاک پڑا سا گھر لیکن گھر میں ایک مندر ایک پتہ ایک پتی اور اس سے بھی زیادہ ایک سپیرچول انسان جس نے آدھیاتم کو اپنی جیون کا لکش بنا لیا ہے ملیے یش برلا سے جو ہے بھارت کے برسیدھ بسنسمن لیکن بسنسمن کے اس پار فٹنس اور ویلنس سے خانچ جوڑ آب رکھتے ہیں آج ہم پورا دن یش برلا کے ساتھ بٹائیں گے اور دیکھیں گے کہ اس سوٹ پوٹ میں رہنے والے اس بسنسمن کی اصل زندگی کیسی ہے اپنی اس کورپرٹ ایمیج کے اس پار ریئر لائف میں یش کیسے ہیں کیسے باڈی بیلڈنگ کا شاک ان کے جیون کا گھول بن گیا ہے جو اپنے بڑے سے مومبائی والے گھر کو بلکل مندیر کی طرح رکھتے ہیں اپنے دادا اور دادی کی پرمپارا کو ابھی بھی انہوں نے اپنے گھر میں سمبھال کر رکھا ہوا ہے یشو وردن برلا جنہی زیادہ تر لو بسنسمن یش برلا کے روپ میں جانتے ہیں یش برلا گروپ کے چیرمن ہے وہ مومبائی میں اپنی پتنی عوانتی اور دو بچوں کے ساتھ رہتے ہیں یش برلا بہت چھوٹے تھے جب انہوں نے اپنے مات اور پتا کو کھو دیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے اپنا ایک نیا سفر بطول بسنسمن شروع کیا امریکہ میں پہلے بڑے یش بھارتی پرمپرا سے بہت جڑے ہوئے ہیں اور جو ان کے گھر میں نظر آتا ہے تو آج ہم لیں گے ان کے گھر کا ایک دوار دیکھیں گے کہ گھر میں انہوں نے کیسے ایک مندیر کو بنایا ہے کیسے وہ فٹ رہتے ہیں خود کا خیال رکھتے ہیں 23 سال کی عمر میں انہوں نے اپنے پریوار کے بسنس کو سمبھالا تب سے برلا پریوار کی پرمپرا کو آگے لے کر جا رہے ہیں یش برلا کا گھر ممبائی کے سب سے خوبصورت گھروں میں شامل ہے تو آئیے چلتے ہیں ان کے گھر میں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے وہ اپنے دن کی شروعات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ گھر ایک مندیر ہوتا ہے اور یہ آج مجھے سچ میں دکھائی دے رہا کیونکہ میں اس وقت ہوں برلا ہاؤس میں مجھے یش برلا کے گھر پر اور یہاں مجھے ایکشلی مطلب وہ فیلنگ آ رہی کہ گھر سچ میں مندیر ہوتا ہے کیونکہ اتنا خوبصورت یہاں پر ایک موحول ہے کہ گھر ہوتے ہوئے یش جی ایسا لگ رہے کہ ہم مندیر میں ہیں تو آپ نے یہ جو اتنا خوبصورت مندیر اور پرمپراہ کو رکھا ہوئے ہمیں اب تک لگتا تھا کہ ایسا I think it's an inspiration کہ گھر کو اگر مندیر کی طرح رکھا جائے تو کتنا میں تک یہاں کی وائبریشنز اور دھول وائبز یہاں کی طرح رکھا جائے ساڑھے ساتھ بجے شارپ بہت وقت کے پابند تھے وہ لوگ اس چمانے میں ہم لوگ جیسے نہیں ہیں ساڑھے ساتھ بجے دینر کا ٹائم تھا بھو جن کا اور ان کے پورے یہ یہاں دیکھ رہے ہیں آپ usually آدمی لوگ یہاں بیٹھتے تھے اور وائبز ہاں بیٹھتے تھے ویسے ان دنوں کا سنسکار ایسے تھے تو یہاں بیٹھنے کے پہلے آنے کے دینر کے پہلے وہ قریب پندرہ میں بھجن سنتے تھے نارائن کرشنا ایسے بھجن سنتے تھے اپنی روم میں اس طرح اور پھر وہ یہاں آکے پرنام کرتے تھے پرشاد لیتے تھے اور پھر اپنا بھوجن گرہن کرتے تھے ان کی روج کی پوری فیملی کے ساتھ جو بھی تھے ان کے ساتھ ایسا ان کی کھریہ تھی تو یہ میں وہ گزرے 1973 میں تو میں نے کہی بہت بچپن میں تھوڑے تھوڑے میموریز ہیں ان کا دیکھا تو جو بھی سنسکار تھے انہوں نے گھر بنوایا اور جو بھی سنسکار ہیں میں مینٹین کرنا کوشش کرتا ہوں تو میں تو یہاں بہت ستسنگز اور بھجنز اور ایوننگز آٹ آف لیونگ کے جو میں اوپن ہاؤس رکھتا ہوں جو بھی آنا چاہے پوجہ کرنا کہ جو بھی آپ پوجہ کرو پاٹ کرو اس سے گھر کے وائیبریشنز ایمپروو ہوئیں گے جتا آپ لوگ سب آ جاؤ یہاں کے آپ چانٹ کرو تو اس سے میرے گھر میں بھی وائیبریشنز بیٹھر ہوئیں گے تو میرے حساب سے کوئی بھی آئے سپیریچوالٹی کے لیے ہاؤس is open it's not my house it's your house یہ پردادا جی نے لائے یہ تو وشنو بھگوان ہے چطور بھج کہ وشنو بھگوان کا سوروپ ہے تو وہ نارائن کی پوجہ کرتے تھے اب اس کے بعد کافی چیز جیسے یہ شیولنگ یہ نرمدیشور ہے آپ اگر سنیں نرمدہ ندی میں یہ شیولنگ اپنے آپ پرکٹ ہوتے ہیں تو ان کو نرمدیشور بولتے ہیں تو نرمدیشور میری فائیف آوانتی گئی تھی جبلپور تو نرمدیشور سے یہ لے کے آئے اور یہ خالی یہی شیولنگ ہے جس کی ستھاپنا یا پرتشتہ کرنی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سویمبو ہے تو آ کے یہاں رکھ دو اور پوجا شروع کر دو وہ سدھ ہو گئی مرتی یہ نرمدیشور کے شیولنگ ہے پھر اس کے اوپر مندر بنوا دیا اور یہ گنپتی باپا جی کی تو یہ میرے پردادا جی کیسے وقت سے ہے تو یہ ان کے وقت سے ہے تو ہم لوگ گنے شتورتی پر پوجا کرتے ہیں اور یہ تھوڑا کریک ہو گیا تو یہ اور چھوٹی مرتی اور ایک لگا دی کہ یہ پوجنیاں ہو گئے یاشپرلا مومبائی کے مالبار ہل میں اس بڑے سے گھر میں رہتے ہیں جو ان کے پردادا رمیشور داس نے 1930 میں بنایا تھا اور اس گھر نے بھارت کے آزادی کے لڑے میں ایک اہم عصہ نبایا تھا بہاتما گاندھی نے اپنا کافی وقت اسی گھر میں بتایا تھا آج بھی ان کے گھر میں یہ لیٹرز اور تصویروں کا واقصہ ہے لیکن ان سب کے بیچ بھی یاش اپنے اس پاریوارک مندر میں روز سبح شام پوجا کرنا نہیں بھولتے اور اس میں ان کے ساتھ دیتی ہیں ان کی پتنی آواندھی برلا موسیقی کہتے ہیں کہ آپ کے ادھانگینی آواندھی بایم کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے تو وہ خود بھی بہت انکلائنے سپریچولی تو ان کے ساتھ آپ نے ان کو انسپائر کیا آپ دونوں کیسے اس سفر میں ساتھ ہوئے وہ پہلے سے ریلیجیس نہیں تھی ہماری فیمیلی ریلیجیس رہی ان کے فیمیلی ریلیجیس نہیں تھی پر ڈیفرنس ہے بھکتی ہے گیاں ہے ریلیجین ہے میرا گیاں ریلیجین میں جادہ ہے ان کا بھکتی پیور فم دہ ہارٹ سیوہ بھکتی تو کوئی مہاتما آئے گھر میں سمجھے شریشتری روی شنکر جی آئے میرے گھر میں رہے تو وہ سویرے سے رات تک ان کی سیوہ میں خوشی خوشی جاتی ہے ان کو جانے کا دلی نہیں کرتا ہے کہ کہیں جلو تو بھگوان کی سیوہ جنماشمی پر پوجہ ان کو اس میں بہت من لگتا ہے ویدانت پر لیکچر یا اپنیشب پر لیکچر وہ ان کو اتنی جگیا سانی جتنی میری ہے پر بھگوان کشنا نے کہا ہے کہ یہ تینوں مار سیم دشا آپ کو لے جائیں گے بھکتی مار کرم مار گیان مار گراج یوگ یہ چار یوگ ہے تو آلٹیمیٹلی آپ کو بھگوان کے پاس ہی لے جائیں گے آپ اپنی پرکرتی کے حساب آپ سے آپ چوز کریے کہ آپ بھکتی میں جانا چاہے گیان میں جانا چاہے کرم میں جانا چاہے تو ان کا بہت آستہ ہے بھکتی میں تو وہ ایسے کرتی ہیں جتنی کوشش ہو سکے ان کو یسے upbringing دی کہ یہ سب آتاورن میں گھومیں تو میری لڑکی یہاں چودہ سال میں چودہ ساری چودہ دن کی تھی تو میں نے یہاں ایک بڑا ستسنگ رکھا تھا وہ لوگ بچوں کو پرٹیک کرتا ہے کہ کسی کے آس پاس نہیں آنا میں تو یہاں لے آیا میں نے کہا ستسنگ سنو اس سے وائیبریشن امپروو ہوئی اور چھے مہنے میں میں اس کو یامنو تری کے یاترہ میں لے گیا اپنے آپ لے کے وائشنو دیوی لے گیا تو کہنے میں کہا یہ کہ سب میرے بچے بچپن سے سپیریچول جانیز میں ریول انڈیا میں ورندہ ون کدارنات بدینات یامنو تری جامنو تری ریشی کے سب جگہ میرے ساتھ گھومیں ستسنگ 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 میں نے ان کو فاؤنڈیشن دیا کہ ریول انڈیا میں نورمل بچوں جیسے سپیریچول بینگ جیسے آپ رہو تو فورچنیٹل جیسے 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 ستسنگ ستسنگ آج سب پوجا پاٹ کرنے کے لئے مجھے وہ آمنتران دیتے ہیں ویدانت میرے ستسنگ وہ ارگنائز کرتا ہے ستسنگ بولے پاپا میں نے ستسنگ ابھی ارگنائز کیا ہے ابھی آپ کو اٹین کرنا پڑے گا اور ابھی یہ میں نے کیا ہے آپ اپنا جم چھوڑ کے آجاؤ میرے ستسنگ میں اچھا ہے بھگوان کی پاس اپ وہ چیز اس گھر میں سمحال کا رکھی ہوئی ہے جو ان کے بریوار اور پتروں سے چوڑی ہوئی ہے اس which you have meet in fact آپ بھرلا house کو دیکھیں تو یہ سب سے مہتوپورna کمرہ ہے یہ کمرہ میں ابھی 90 سال سے بنایا کمرہ یہ میں نے بدلانی اس کا ریزن یہ ہے کہ ایک ہے گھر سندرتا دوسرا ہے گھر کے وائیبریشن تیسرا ہے گھر کا کلچر اور گھر کا tradition میرے پردادا جی جو تھے آرڈی برلا جی انہوں وہ سب یہیں سے انہوں نے اپنا ام ویاپار فیلوسفیز کمیونکیشن شروع کیے دوسری بات وہ فریڈم موومنٹ میں بہت ایکٹیو تو اس کو ٹھیک کرا دیا یا فیبرک بدل دیا یہی صوفا پر یہ جگہ وہ بیٹھتے تھے تو یہ میرے لئے بہت مہت پورنا ہے کہ جہاں گاندھی جی بیٹھے ہیں میرے پردادا جی کے ساتھ تو وہ جگہ مجھے it's like a temple it's like sanctity یہ میں کسی طرح کوئی بھی سندر کتنا بھی بنا دوں میں چینج نہیں کروں سردار والب بھائی پتل یہاں آتے تھے ان کا دہان تھی ہی ہوا یہاں سے ان کا last journey یہ روم سے شروع ہوئی تھی تو میرے پردادا جی جو تھے وہ پورے فیڈ موووویمنٹ اس time کے ساب میرے گھر میں چھتر دیکھیا آپ تو ساب politicians from British Lady Mountbatten Lord Mountbatten to Jinnah جی to Nehru جی to Indira Gandhi جی to Sardar Wallabai Patel to Lal Bahadur Shastri to Mahatma Gandhi یہ سب یہ گھر میں آئے ہیں اور یہ ہی کمرے میں بیٹھ کے not only your politics وارت ہ لاب کرتے تھی گاندی جی تو ہمارے فیمیلی کے جیسے فرین فلوسفر گائیڈ تھے میری دادی جو میرے لائف پر بہت influence ہیں وہ ان کے ساتھ سات سال رہی تھی وردہ میں آشرم تو وہاں سات سال ان کے ساتھ رہی تھی سادگی میں تو انہوں نے اپنی لائف میں انکورپرٹ کیا سادگی سے رہنا آپ سادگی رہنا چاہے تو جب میں آتا مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ پردادا جی نے بنائیا ہاں ہے رچ پر جو انکا culture value tradition simplicity وہ یہ کملے میں وائیبریشن ہوتا ہے پنکھا بھی آپ نے چین نہیں کیا اور تصفیرے جو ہیں کتنی سروری ہوتی گھر میں تصفیرے بڑے ایسے لگتے بڑے 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 ہمیں آشیرواد دے رہے تو یہ پنکھا اسی سمیسے ہے یہ پنکھا اسی ٹائم میرے پردادا جی نے لگایا تھا اس ٹائم سے ابھی تک چل رہا ہے نبی سال سے ویسے ہی رکھا اور دیکھئے سندر بھی لگتا ہے اس کا الگ چار میں موڈرن پنکھا لگا دو اچھا نہیں لگے گا تو یہ سب ان کا ڈیک وریشن ہے یہ سب جو دیکھ رہے ہیں آپ میرے پردادا جی نے آنٹیک خرید تھے تو ان کی چطرہ یہ وہاں اس ٹائم سے لگی ہے یہ میں نے ان کا بھجان کرتن تو جب میں یہاں بیٹھتا ہوں تو مجھے لگتا یہ میرے کو آشیرواد دے رہے یہ بھی سن رہے میرے ساتھ تو یہ this is traditional family room تو traditional family room میں ان کا آشیرواد بہت ضروری ہے پردادا جی کا تو یہ پینٹنگ یہاں میں لگائی وہاں میرے JK برلا جی ہیں میرے پردادا جی کے بڑے بھائی یہ میرے پردادا جی کی ماں ہے یہ میں نے ایسے ہی رکھا یہ میں کچھ پریورتن نہیں لیا تو یہ میرا مندر ہے تو میں اس کے اندر کیوں لاؤ یہ سب چیز تو بہار کسی کو پارٹی کرنی گارڈن میں ٹھیک پورا گھر آپ دیکھو تو آپ مندر جی سے دیکھو اور اگر یہ سب لوگ یہاں آکے رہے ہیں ان کے وائیبریشن یہاں ہیں تو وائیبریشن مجھے پریزر کرنا پڑے گا نہیں پریزر کروں گا تو میں نے میری ڈیوٹی نہیں کی پھر میں نے دیکھا برلا سندر یہ میرا گھر جیسے وہ رہ رہے تھے وائیسے آج میں رہ رہا ہوں آج میں رہ رہا ہوں کل میرا سنتان رہے گی اس کے باد ان کی سنتان رہے گی ہم لوگ تو چس ٹرانزیٹ رہے ہیں ہمارا ڈیوٹی دھرم ہے کہ اس کی سانگٹیٹی مینٹین کرنا وائد یش برلا کی پہچان کہ اول ایک بزنس مین کے روپ میں بلکہ ایک فٹنس آئیک 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 روپ میں بھی ہے کافی سالوں سے یش برلا فٹنس کے پردی بہت جاگ روک ہیں ہو یا کیا چلتا ہے تو وہاں اتنے بڑے جیم تھے اس جمانے میں کہ 25 سکوئر فٹ ایک فلور کا جیم میں گیا وہاں ستر ستی لوگ آدمی عورتیں سب بہت سیریز ورک آؤٹ کر رہے تھے اور ان کو دیکھ مجھے موٹیویشن ہو میں نے چلو شروع کرتے ہاں ٹرائے کرتے کیونکہ میرے پاس آر کرنے کو نہیں ہے جب میں نے ویٹ تریننگ سٹارٹ کی میں ایک ہفتے میں اپنے شرین میں پریورتن دیکھنا notice کر لیا hardness اور ثوڑا shape اب میں ایسا ہوں کہ ایک بار ایمپروو ہو جاؤ میرے کو ہونے میں بہت دکھ ہوتا ہے تو میں اس کو دیکھ کے دیکھ کے کرتا رہا اور آج تک کر رہا کیونکہ میرے کو یہ آج تک نہیں acceptable ہے کہ میں ایسا تھا یا میں ایسا fit دیکھتا تھا میں ویسا تھا ہوں اور جب تک بھگوان کی دین رہوں گا ایسا میرا ہوں کہ میں آج بہت میرے کو کام ہو گیا میں ٹائیڈ ہوں میں فٹیگ ڈھوں کبھی کبھی میں ساڑھے بارہ بجے بھی رات کو جم میں پہنچ جاتا ہوں ایک دیر بجے سونے کے پہلے کیونکہ میرا ورکاوٹ نہیں ہوا بہت من کڑا کر کے جانا پڑتے کہ ساڑھے بارہ بجے پہ مجھے پتہ جب میں جاؤ ایک تو میرا ڈسیپلین ہے میرے کو آج ورکاوٹ کرنا اس میں اگر میں وہ نہیں کروں تو مجھے لگے گا کہ میں نے دیسیشن لیا اس کو مجھے کمپرمیز کر لیا تو میں کروں گا دوسری چیز جیسی میں جاؤں گا مجھے مجھے ڈورپن رلیز گے میرے کو اچھا لگنے لگے آرے میرے کو پروتسان ملنے لگ جائے گا تو lot of times we have to push ourselves but when we push ourselves the ultimate getting into the gym and exercise gives you happiness joy contentment and when you come out of the gym even if you go like this you my experience that the whole body is 360 degree endorphins if you have happy hormones endorphins is another hormone cortisol stress hormone stress you will worry negative and cry and cortisol destroy so I have body building and stress got good so I should not come now how can reduce pranayama dhyana yoga یہ ہمارے شاستر sanskriti میں بتایا گیا ہے کہ آپ کا پورا thought process pranayama 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 se linked ہے تو اگر میرے کو nervousness ہو گی anxiety ہو گی تو میں جلدی جلدی short breaths لوں گا میں اگر ابھی آپ کو himalaya ka drishyaka میں imagination کروں تو میرے automatically breaths slow اور calm ہو جائیں گے تو breath کے دوارہ آپ mind state alter کر سکتے ہیں پھر آپ دھیان میں جا سکتے ہیں یہ سب چیت سے آپ stress homo cortisol کم ہو گے body building اچھی ہو گی mind clarity ہو گی you can take سب کے life میں problems ہوتی جو بھی problems آتے ہیں ان کو ایک درشتہ بن کے دیکھ سکتے ہو تھوڑا identify نہیں ہو وہ cross ہو جائیں گے چلے جائیں کون سا problem ہے جو permanent آتا ہے جاتا آتا جاتا یشبرلا کا spirituality سے جڑاب اس وقت ہوا جب وہ ایک teenager تھے اور ایک plane crash میں انہوں نے اپنے ما تا پیتا کو کھو دیا اس کے بعد اکیل اپنے بزنس سمالا اور آدھ حد حد ساتھ ان کے جڑاب کی کہانی شروع ہو آج بھی ان کے گھر میں ہر طرف آدھ 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 شوک شوک کم ہوتا ہے وقت کے ساتھ اور پھر جب ہم spiritual spirituality میں believe کریں کہ وہ کہیں گئے تو نہیں شریر چلا شریر میر ہمارا بھی جائے گا ہم بھی چتر بن جائیں گے ہر دم یہ جیسے چتر ہے آج میں مہموری میں بھجن کرو گے یا کچھ دان کرو گے تو اس سے آپ کو مسکر ہٹ آئے گی اور اس سے ان کی presence آپ پتہ پڑے گی کی ہے آپ کے ساتھ ایک بسنسمن آدھ آدمی گرو اور فٹنس فریک ہونے کے ساتھ یش بیلی فیشن آئیکون کے روپ میں بھی جانی جاتے ہے مزا ممبئی کنارے برلا ہوس کی چھت پر بنا ہوا ہے یش برلا کا جم جو انہوں نے کافی سال پہلے بنایا تھا اور وہ اسے رگلر ری اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں چار اطرف ہری بڑے پیر ممبئی ک سم در ک نار اور اس کے بیچ میں یہ جم جہاں پر یش کرتے ہیں اپنا ورک آٹ دیکھیں یش نے اپنا جم ویر پہن لیا ہے اور وہ تیار ہے اپنے فیوریٹ پیشن یعنی ورک آٹ کے لئے پیشن تو آپ کا ٹرائیسپ سالری تھوڑا ورکاوٹ ہوئے گا تو اس کے باہر ٹرائیسپس کر لو تو آلیڈی ورکاوٹ ہوا مسل اور فٹی کو جائے گا اور آئیڈیا ہے اس کو فٹیگ دمسل دی اندر دو ورکاوٹ بسے آدھیاتم کا ان کا پریم ان کے فٹنس کے بقی نظر آتا ہے کہ ان کے ٹیٹوس پر گوڑ فرمائی گے جہاں پر ہر بھگوان انہیں آشرباد دیتا نظر آتا ہے اور یہی انہوں نے اپنی ٹیٹو میں کہا ہے لچو اوپنی شیوید so i worship shiva and krishna they are all the same it's not shiva and Krishna are different but i like to get their energies into one so these are krishna's eyes if you see this is a krishna tilak because this is a om this i design myself so I told the artists this is what i want this is trishul which is shiva's trident and then i've written radhe radhe here جیسے ہیں کہ مجھے دورہ جایشری کرشنا اور مور پنک جایشری کرشنا، مور پنک اور کرشنا جائے امالگامتی ہے کہ شیو اور کرشنا ایک اینجی ہے تو شیو اور کرشنا تو جو اور کرشنا شیو اور کرشنا اچھا اور کرشنا تو اگر اس لئے آپ کو کبھی پنکھا چھئے کبھی ایر کنڈیشن چاہیے کبھی ہیٹر چاہیے ایلیکٹر سیٹی تو سیم ہے تو آپ نے پرکرتی کے حساب سے آپ پوجیے آپ کبھی کرشنا کو پوجیے کبھی شیو کو پوجیے پر الگ نہیں ہے سب سیم ہے پر جو مجھے اینرچی پسند ہیں ان کو میں نے یہاں امالگمیٹ کیا اور یہ ہے وشنو کرشنا وشنو سیم چیز ہے ان کا یہ بنایا ہے چننا یہ سوری دیو ہے اور یہ ہے سوادشتان چکر تو چلی دیکھتے ہیں کہ یش کیسے کرتے ہیں ترہ ترہ کی ایکسرسائز اور جانتے ہیں ان سے کچھ فٹنس ٹپس موسیقی بیسے حال ہی میں یش بیلا نے اپنی ایک فٹنس بک بھی چاری کی ہے اس سے پہلے بھی ان کے ایک بک آ چکی ہے اور اب اپنے اس انبہب کو وہ سب کے ساتھ پاٹنا چاہتے ہیں موسیقی کہاں ساں سٹوپیڈ میں کیا پروٹین پاوڈر لے لوں اب میں سب کو تو نہیں ایڈوائز کروں گا یہ سب چیز جو فرینڈز ہیں ان کو بول سکتا ہوں یہ میرے بائی سپس کا سائز اتنا کیسے کرلوں تو میں ان کو نمازکار گو ایڈ کنسسٹنسی ایک دو شب لکھ کے چھوڑ دیتا ہوں جو آکے پرسنل ہی بات کرتے ہیں ویڈیس لڈاڈف پیپل کم بہت اچھے سے بات کرتے ہیں بہت اچھے سے بات کرتے ہیں تو میں ان کو یہی سب چیز بولتا ہوں کہ آپ جو بھی جائیے آپ جم میں جائیے کوئی ڈیفکلٹ نہیں ہے آپ گھر میں کرنا چاہے گھر میں ہفتے میں تین بار یا چار بار آپ کنسسٹنٹلی کھریے آپ کو جم میں پیتالیس منٹ سے زیادہ بلکل ٹائم دینے کی ضرورت نہیں آپ کو ایک گھنٹہ دینا ٹھیک ہے اس سے زیادہ ویسٹ آف ٹائم اس سے زیادہ آپ یہاں بات چیت کرو گے وہ سا ویسٹ آف ٹائم آپ کو کنم ihnen پسکت کرو گا آپ کو وہ دین موسیقی ٹھیک سورییز اکسرسائز سمپل رکھے اکسرسائز رکھے کوئی اس میں راکت سائنس نہیں ہے کوئی بھی کر سکتا اور موسیقی امسیٰی دیکھیں دیکھیں کابو رکھے ڈائیت نکھونی اور موسیقی ساتوک دیت کریں. انتوکسکیشن is waste of time. الکول is waste of time. جن کو کرنا ہے. پلیز کریے. good luck to you. I find it waste of time. میں سب کو بولتا ہے. سب چیز سے دور رہے. آپ پہنی جانا انجوی کرنا ہے. انجوی کریں اپنے اندر سے. why you need all this. آپ کو کام کرنا ہے. کام کرو کہ گھر سے بھی کر سکتے ہو. جاؤ آفیس کرو. اس کے بعد آپ کو اور سب چیز جو آپ نے نگلیٹ کیے. اتنوں سال. وہ time آپ کو کرنا ہی پڑے گا. فوس فولی. تو آپ گھر میں بیٹھے ہو تو آپ دیکھے آج کل bookshops میں top 50 books آتی ہے اس میں most چیزیں are related to health spirituality fitness introspection purpose in life یہ سب چیزیں are most trending تو کیا ہے people have realized that there's much more to it than what we see we have to go within this is indian scripture جب تک آپ اندر نہیں جاؤگے جب تک آپ اندر خوج نہیں کرو گے جب تک آپ purpose of life three dimensional نہیں سمجھو گے کہ خالی ہمارے لیے ہم نے ہی جی رہے ہیں ہم جی رہے ہیں کیونکہ بھگوان نے ہم کو زندگی دی ہے کچھ کرنے کے لیے جب تک انہیں سمجھو گے تو فائدہ نہیں ہے یہ کوویڈ نہیں سکھایا لوگوں کو We only hope that COVID if with God's grace someapht ہو جائے تو یہ بھول نہیں جائے کیونکہ human mind is like that تو جات سے بھول جائے گا اب آپ اس چلے اپنے پر ابھی تک ہم very happy it's lasting people still feel that we must enjoy the moment and give full attention to our family sanskar ourselves spirituality pranayama yoga meditation fitness and work which we were working موسیقی اگر میں یہاں بیٹھ کے آفیس کا سوچوں گا تو میں نہ یہاں انجوائی کیا یہاں بیٹھ کے اگر میں یہ پھول پتی دیکھوں گا اس ایک پتی کو میں دم اچھے سے دیکھوں گا ایک منٹ کے لئے کہ یہ دیکھیں اس میں کتنا سندرتا ہے اور اگر پھول ہو تو اس میں اتنی اچھی سکندے دو منٹ میں میرا مائنڈ ٹرانکویل ہوئے گا جو ہم میڈیٹیٹیو بولتے ہیں تو آپ اور اگر کبھی نہیں پاسکل ہو بومبے میں بھیڑ بار بھیڑ تو میڈیٹیشن میں آپ وہ ایکسپیرینس کر سکتے ہیں کتنی بھیڑ ہو کتنی بھیڑ ہو میں گاڑی میں جاتا ہوں کئی بار میں میڈیٹیشن میں چلے جاتا میں گاڑی میں بیٹھتے بیٹھتے میڈیٹیشن دھتا کچھ پتا نہیں پڑتا ہے پر سمجھے آپ کو جانا ہو تو آپ پھر اتنی اچھی رشی کےش ہے ابھی رشی کےش جیسے اپنے ہزاروں سال سے پورانوں میں اس کا عوستار سے ڈسکرپشن دیا ہے کہ رشی منی وہاں تپسیا کرنے جاتے تو وہاں ابھی افکار جگہ کمرشل ہو گئی کمرشلیزیشن آ گیا پر وہاں جا کے گھومی کی انرڈی گنگا جی کے تٹ پر آپ بیٹھئے تو گنگا جی کے تٹ پر بیٹھ کے آپ کو آٹومیٹیکلی سپیریچول میڈیٹیشن ہو جائے گا تو جب بھی آپ کا من بہت وچلت ہو جائے تو وہ ٹائپ کی جگہوں میں جائیے جہاں نیچر ہو جہاں بیٹھ کے اپنے آپ اپنے شواس کا آبھاس کر سکیں اور یو بکم ون ویڈی کرییشن ون ویڈی یونیورس تو ایسی ہوتی ہے بسنسمن یش پرلا کی لائک ان کا پرلا آنس بھلے ہی اپنے بھابتہ کے لئے جانا داتا ہو لیکن یش پرلا اور ان کے پریوار کی پوری کوشش ہے کہ اپنے پریوار کی اس دھروہر کو پوری پرمپا اور پرتشتہ کے ساتھ وہ آگے بڑھائیں اور آج ان کے ساتھ ون ویڈی تاکر پتہ چلا کہ کیسے عام آدمی کی تھرہ یہ پریوار بھی وہی چاہتا ہے جو ہر انسان چاہتا ہے تھانکیو تو ڈیوائن کی اپورچنیٹی مجھے دی آپ سے بات کرنے کے لئے اور میں بولتا ہوں جو بھی آپ درشکوں کو دکھا ہے اس میں سے ایک جن کا بھی اگر کوئی لائف چینج ہوئے یا ایک جن دس جن کا بھی دس دن بھی لائف میں تھوڑا پریورتن لائیں میرے باتوں سے تو میں سمجھوں گا میرا یہ بولنا قائم ہوگی میرا یہ بولنا سفر ہوگی جیسے مسٹر یش برلا یہ سب کر سکتے تو آپ نے زندگی میں یہ سپیریچویلٹی کو جوڑے رکھیں پھر کہیں نہ کہیں سارے سوالوں کے جواب ہمارے اندر اور ہمارے آس پاس اس فرکرتی میں چھپے ہوئے ہیں رائٹ absolutely thank you so much and keep on the good work such a pleasure to talk to you and spend the day with you thank you namaste thank you thank you تو امید ہے بسنس مین یش برلا کے ساتھ پورا دن بدا کر آپ کو اس بسنس مین کے پیچھے جو شخصیت ہے اس کے بارے میں دھیر ساری باتیں پتا چلی ہوگی مومی صحابتی آگی کے ساتھ پیورو ریپورٹ